ملک حنیف صاحب یہ سوال کرتے ہیں محترم علماء صاحب نماز بجماعت کے ساتھ قرات کرنے کی وضاحت فرمائیں بہت سے علماء امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے ہیں پلیز آپ وضاحت فرمائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے ان کا سوال ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا یہ کیسا ہے دیکھیں اس سوالے سے سمجھ لیں مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا بلکہ جب امام قرات کرے مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم ہے اور اس کی دلیل میں کئی احادیث موجود ہیں جس طرح کہ مسلم شریف میں ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُو اور جب امام قرات کرے تو خاموش رہو اور جب امام غیر المغضوب علیہم ورداللین پڑھے تو تم آمین کہو اور جب امام رقوع کرے تو تم رقوع کرو اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم دیا کہ جب امام قرات کرے تو خاموش کھڑے رہو باقی جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے لَا صَلَاةَ إِلَّا لِمَنْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ دِلْكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نامکمل ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی بلکل صحیح حدیث ہے لیکن یہ کس کے لیے حکم ہے یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یا جو امام بنا اور امام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے لیکن جب امام کی اقتدام ہے مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرے علماء احناف کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے خاموچ رہے گا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے اور اسی طرح باقی جو نماز میں سنہ پڑھنا ہے اور تکبیرات ہیں اور تسبیحات ہیں اور قعدہ میں تشہد ہے درود ہے دعا ہے یہ سب امام پڑھے گا لیکن قرات نہیں کرے گا یعنی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی اس کے علاوہ جو تلاوت ہے قرآن مجید کی وہ بھی نہیں کر سکتا یہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے باقی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کے پاس اپنے دلائل ہیں علماء احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے امام کے پیچھے مقتدی خاموش کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ